اسلام علیکم میں ہوں زیشان عثمانی اور آپ لوگ میرے یوٹیپ کے چینل کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ سلسلہ ہے کتابوں کے ریویو کا آج جو کتاب ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی یونیک اور نایاب کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے دی ٹریول ڈائریز آف البرٹ آئینسٹائن البرٹ آئینسٹائن کا نام کون نہیں جانتا انیس سو بائیس انیس سو تئیس انیس سو پچیس کے عشرے کے اندر یہ دنیا کا فہمسترین آدمی تھا ہمارے ملک میں ایک عجیب سا خیال پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مشہور ہو اگر کوئی شخص کام کر رہا ہو کوئی سائزدان ہو تو اس کو بہت ہی سفید پوشت قسم کی زندگی گزارنی چاہیے اس کا نہ کوئی بنگلہ ہو نہ گاڑی ہو نہ کوئی کچھ ہو بس وہ بیلوسی کے ساتھ مرتے دم تک لوگوں کی خدمت کرتا رہے ہیں آپ سائنس کی دنیا میں اگر دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو اس کے بلکل چمکدار ستار ہیں ایک چمکدار باپ کی طرح روشن باپ ہیں اس سائنس کی فیلڈ کے مگر جب آپ ان لوگوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی روٹی کپڑے اور مکان کی فکر نہیں تھی ان کے پاس بینگ بیلنسز بھی ہوتے تھے عمرہ ان کے پاس بھی آتے تھے حکومتیں ان کو فنڈ کرتی تھی سپونسر کرتی تھی اور بڑے بڑے گھرمین کے پاس ہوتے تھے تمہارا یہ البرٹ آئینسٹائن کے سفر سے متعلق یاد داشتے ہیں جو پہلی بار منظر عام کے اوپر آئی ہیں یہ سفر البرٹ آئینسٹائن نے اکتوبر 1922 سے لے کے مارچ 1923 تک کیا تھا اس کے اندر وہ جاپان گئے چائنہ گئے سنگاپور گئے فلسطین گئے اور اسپین گئے ان پانچ ملکوں کے اسفار کے بارے میں آئینسٹائن کی کیا رہا ہے آپ اس کتاب میں پڑھ سکیں گے آپ اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ سکیں گے کہ جو ہم بولتے ہیں کہ بائی آسنیس ہوتی ہے ریسزم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انہیرنٹلی ہمارے ڈینے کے اندر آ جاتی ہے اور ہم کس طریقے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر البرٹ آئینسٹائن کا فلسطین کے لوگوں کے بارے میں رویہ یا ان کے جو مزاج یا ان کے جو ریویوز ہیں کوئی بہت اتنے اچھے نہیں ہیں اسی طریقے سے اب جاپان اور اسریشا کے بارے میں پڑھ سکیں گے کہ اس وقت کے دور کی کیا رہی تھی اس میں آپ کو یہ بھی سمجھنے کا موقع ملے گا کہ انیس سو بائیس انیس سو تیس کے اندر لوگ جاپان سنگاپور کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آج جاپان اور سنگاپور کہاں ہیں پھر ہم کسی اور سنسل میں اس کے پر بات کریں گے کیسا کیوں ہوا لیکن تاریخی اعتبار سے ملکوں کے اعتبار سے سائنسی سوچ کے اعتبار سے یہ کتاب ضرور پڑھنے کے قابل ہے اس کتاب کا نام ہے The Table Diaries of Albert Einstein بہت نایاب کتاب ہے جو بھی حالیم شبکر آئی ہے آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا اور میلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں آپ سب کا زیشان عثمانی